نمسکار میرا نام یانشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوتے ہیں تو آز پھر سے ہم ایک نئی کہانی لے کر آپ کے شامنے حاضر ہیں اپراد کی دنیا کی کئی انکہی کہانیوں کو ہم آپ کو شناتے ہیں تو آز ہم چلیں گے سمستی پور اور سمستی پور میں بات کریں گے اکھلیس رائے کی دیکھئے سال دو ہزار پانچ نومبر میں بیہار میں نٹیش کمار مکھ پنتری بن گئے جو باتیں کہیں جاتی تھی کہ جنگل راز کو ختم کریں گے جو نعرہ لگا تھا نٹیش کمار کے مطابق جنگل راز ختم ہو گیا شوشاسن آ گیا لالو یادب رابی دیوی کی شتہ چلی گئی لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تورنٹ کہ نٹیش کمار کے مکھ منتری بنتے ہی بیہار میں ایک سیتالیس ایک چھپن کا گرجنا بند ہو گیا چونکہ ستہ تورنٹ بدلی تھی اس لیے پہلے کی جو پرشیتیاں تھی بیہار کے جو حالات تھے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو نومبر دوہزار پانچ کے بعد کچھ ہی مہینے بعد تاریخ آتی ہے تیرہ اپریل دوہزار چھا ٹو تھاؤزن سکس پنچائت چناؤ کی رنبھیری بزی ہوئی تھی چناؤ پرچار چل رہا تھا اور سمستی پور کے مصری گھراری میں سمستی پور رازت کے بائیس پریسیڈنٹ اکھلیس رائے اور سمستی پور بلوک آر جیڈی کے پریسیڈنٹ رام اودیس رائے کی ایک سیتالیس سے گولی مار کر ہتیا کتیز آتی ہے شریر میں کتنی گولیاں کہنا مشکل ہے گنتی سائد ہو ہی نہیں پائی تھی تو یہ ایک ایسی بادات ہوئی جس کے بعد پورے بیہار میں حلچل مچ گئی شمس سکتے ہیں کہ آر جیڈی کی نیتہ تھے اس لئے لالو یادب جیڈا ایگریشیب ہوئے اور کہتے ہیں لوگ کی اس حتیہ کے بعد اکھلیس رائے اور رام اودیس رائے دیکھیں اصلی چہرہ تو اکھلیس رائے ہی تھے کہ حتیہ کے بعد سمشتی پور میں جس طریقے کی بندی ہوئی وہ بندی آج تک نہیں دکھی گئی تھی قریب دو سو دکانیں جلا دی گئی تھی ایک اندکرت گیس ایجنسی کو بھی آگ کی حوالے کر دیا گیا تھا تو یہ اکھلیس رائے کون تھے اس کے بعد لالو یادب بھی پہنچے تھے تب سمشتی پور کے ایس پی ہوا کرتے تھے ایکی امبیڈ کر اور موسیق گھاری تھانے میں کیس نمبر درج ہوا تھا 38.06 جو حالات تھے جیلے کے جس طریقے سے بیروہ کر رہے تھے لوگ شرک پر اتر آئے تھے دوسرے جیلوں کی پولیش کو بلانا پڑا تھا آئیزی ڈی آئیزی سب پہنچے تھے تو ایک سہتہالی سے ایک چھپن کر جا تھا اکھلیس رائے کی ہتیا ہوئی تھی آرچے ڈی کے نیٹا کی تو اکھلیس رائے کی ہتیا کے بعد اتنا بابال تو آخری اکھلیس رائے کون تھے یہ بات سمجھنے کی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اکھلیس رائے کی آج جو آدم کا پرٹیمہ بنی ہوئی ہے سمجھتی پور میں وہ ابھی مطلب بہت بھبے پرٹیمہ بنائی گئی آج بھی لوگ پرنی تیتھی مناتے ہیں آج بھی لوگ جنم تیتھی مناتے ہیں تو اکھلیس رائے کہنے کو آرچے ڈی کے ڈسٹک پریسیڈنٹ ہے آج ان کے سمجھتک دبے کچھلوں کی آباز بتاتے ہیں کہ اکھلیس رائے کی جو اصلی ٹاکت تھی وہ دبے کچھلوں کے آباز تھے لیکن جب میں پرانے دنوں میں جاتا ہوں اکھلیس رائے کی ہسٹری کو کھنگالتا ہوں تو اکھلیس رائے بھی کوئی سنت مہاتمہ نہیں دیکھتے اکھلیس رائے بھی اپرات کی سنگین دنیا کے ہر پرکار کے پرائہ ہر پرکار کی اپرات میں سامل تھے دبنگائی سے لے کر ہتیا کی باداتوں میں اکھلیس رائے کا نام آیا تو سنت مہاتمہ نہیں تھے جیل بھی گئے تھے بہت سارے قصے ہیں اکوت دھن ارجٹ کیا تھا سمجھتی پور میں بول والا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن یہ سب ہوا کیسے اس بات کو سمجھنے کی جورت ہے تو دیکھئے اکھلیس رائے کے پیٹا ہوئے ستے نارائن جائے پیسے سے ماستر تھے ان کے پانچ بیٹی ہوئے ایک بیٹا تو چلا ہی گیا اور چار بیٹے نوکری کرتے ہیں تو ان میں سب سے دبنگ نکلا اکھلیس رائے حالانکہ اکھلیس رائے کے جو بڑے بھائی تھے ابدھیس رائے انہوں نے ہی اکھلیس رائے کو دبنگ بنانے کی پرارمبک بھونکہ کا نربان کیا تھا اور جب اکھلیس رائے دبنگ بننے لگے تو ایک گھلیس رائے ہوا کرتے تھے جو اس کے گرو بنے تو گھلیس رائے نے جو ادھر ادھر کی دنیا تھی اس کا گرو سکھایا اور جب اکھلیس رائے کو لگا کی نہیں اب ہمیں اور بڑا بننا ہے تو آپ نے نام شنا ہوگا اشوک شمرات کا یہ دنی بیہار کی انڈربل کو جانتے ہیں تو اشوک شمرات کو کون نہیں جانتا ہے اشوک شمرات وہ اپرا دی جس نے بیہار میں سب سے پہلے ایک سہتہالیس لائے ایک سہتہالیس نے گرجنا کی ایک سہتہالیس نے ہتھیائیں کی تو اشوک شمرات کا جو مکھے کاروبار تھا اور جس کے چلتے لرائی جھگرے تھے خونی آدابت تھی وہ تھا ریلوے کے ٹھیکوں پر کب سا تو اکھلیس رائے شروعات میں اشوک شمرات کا چیلا بنا اشوک شمرات کا جو ادھکار چھتر اس نے بنا لیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا ٹینڈر نہیں دل سکتا ہے اس میں سمستی پور کا دی آرے میں آفیس اور شون پور کا دی آرے میں آفیس بھی سامل تھا تو ہر جگہ ایک نیٹ برک چاہیے تھا جہاں ان کے موالی ٹھاور سکے جہاں ان کے کہنے پر گولیاں چل سکے بم پھورے جا سکے تو اکھلیس رائے اشوک شمرات سے سٹ گیا تو جو لوکل کنیکشن تھا لوکل ایکٹی بیٹی تھی اشوک شمرات کے لیے سمستی پور میں وہ اکھلیس رائے کرنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ اشوک شمرات کو سمستی پور میں اسٹیبلیس کرانے میں تب حریبان سنگھ بھوسن سنگھ کی بری بھونکہ تھے ایک کوئی ادھو سنگھ بھی تھے اور اکھلیس رائے کے سٹنے کے پہلے جیسا میں نے کہا اب دیس رائے اکھلیس کے بھائی ہی اشوک شمرات سے سٹے تھے اور یہ وہ دور تھا جب اشوک شمرات کا پورا دب دبا پورا کب سا تھا شورج بھان سنگھ سے ادابت تھی لیکن شورج بھان سنگھ کی حیثیت اشوک شمرات کی رہتے اتنی نہیں بن پائی تھی کہ وہ چنوٹی دے سکیں تو اشوک شمرات کے ساتھ ریلوے کے ٹھیکوں میں پہلے جیسا آسوک شمرات کہتا ایسا ہی اکھلیس رائے وہاں کیا کرتے لوگ کہتے ہیں کہ جو آسوک شمرات کے ہر بہتیار ہوا کہتے تھے تیکہ سہتالیس کے چھپن وہ ابھی آخلیس رائے کے پاس ہی جمع ہوتا تھا سمستیپور کے کام کے لیے تو ایک آسوک شمرات کے ساتھ آسوک شمرات کا مینجر ہوا کہتا تھا رادہ سیام تیواری جو سارا کام مینجر کرنا کس کو کام ملنا ہے اس میں پیمنٹ کیا ہوگا کتنا پرچن کون رکھے گا کون نہیں رکھے گا یہ سارا کام اس کا تھا تادہ سیام تیواری بیگوش رائے کرنے والا تھا تو آسوک شمرات کی ہتیا ہو گئی آپ کو پتہ ہے مطبیر ہوئی ہتیا تو نہیں کہیں گے پولیس کی ڈائری میں مطبیر ہے پانچ مئی 1995 کو 1995 حضی پر میں تو آسوک شمرات کی موت کے بعد الگ الگ چھترک پیدا ہو گئے اور شرجبان سنگھ کی بھی چمک بہت تیجی سے بڑی تو جب آسوک شمرات مار دیا گیا پولیس مطبیر میں تو اس کے بعد سمستی پور کے ڈی آر ایم آفیس کا مالک اکھلیس رائے نے شویم کو بنا بیٹھا کہ اب ہم جو کہیں گے وہی ہوگا سمستی پور کے ڈی آر ایم آفیس میں اور ریلوے کے ٹھیکوں میں اور جو رادے سیام تیباری جو آسوک شمرات کا آدمی ہوا کتر تھا وہ ابھی اکھلیس رائے کے ساتھ ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ جو آسوک شمرات کی مطبیر ہوئی تھی اس میں بھی رادے سیام تیباری کی بھومکہ پر شبال پیدا ہوا تھا اور پھر رادے سیام تیباری کے پریوار میں ایک اپنیان سماروہ تھا وہاں بھی جو آسوک شمرات کے بچے ہوئے ساتھی تھے انہوں نے پہنچ کر ایک کھون کر دیا تھا تو خیر تو رادے سیام تیباری اب اکھلیس رائے کا نیا مینیزر بن گیا اور رادے سیام تیباری کا کمیشن دو پرسنٹ اب یہی آپ سمجھ لیجئے کہ جو ٹھیکا ہوا یہی دس پرسنٹ پر ہوا تو آٹھ پرسنٹ اکھلیس رائے اکھلیس رائے کے ٹھیکوں پر اکھلیس رائے کا دب دبا ہو گیا دیارے موافیس میں کسی کی اوقات نہیں رہی سمجھتی پور میں کہ بغیر اکھلیس رائے کی مرجی کے وہاں کوئی جائے پیپر خرید لے یا پیپر ڈال دے تو یہ سارے کام چلتے رہے تب تک دو ہزار ایک میں جب پنچائٹی چناؤ ہوا تھا تو اکھلیس رائے مکھیا بھی بن گئے تھے مہنپور پنچائٹ کے تو دب دبا راجنیتی سب کچھ کوکٹیل بن رہا تھا دو ہزار ایک میں لالوی آدب کی شرکہ تھی لالوی آدب کی شرکہ تھی اکھلیس رائے کا پرباہ برتا ہی چلا جا رہا تھا اکھلیس رائے کے پاس پیسے بھی اتنے آ گئے تھے کوئی پارٹی کو فنڈنگ بھی کرنے لگا تھا اور تب رام جپیت رائے رام جپیت رائے سمستی پور آر جیڈی کے پریسیڈنٹ ہوا کہتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ رام جپیت رائے ایک ایسے سکس جن کی پچان سیدھے طور پر لالوی آدب سے تھی لالوی آدب کیا ہوئے کبھی بھی آ سکتے تھے کبھی بھی آ سکتے تھے تو اکھلیس رائے نے رام جپیت رائے کی پاٹ سالہ میں چھیلہ بننے کا کام شروع کیا چونکہ راجنیتی میں اوچھی اوران بھنی تھی لیکن اسی دوران رام جپیت رائے کی بیٹی رومہ بھارتی سے اکھلیس رائے کا پیار ہو گیا رام جپیت رائے کو پتا چلا كن نہیں چلا تورنٹ کا تورنٹ یہ نہیں پتا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکھلیس رائے رومہ بھارتی کو رام جپیت رائے کی بیٹی کو کالج پہنچانا کالج لانا یہ سارا کام چلتا رہا پھر اسی دوران ایک ریلی بھی ہوئی لیالو یادک کی جس میں اکھیلیس رائے کی بھی جمعیت تھے کہ اتنے لوگوں کو وہاں سے بھیجنا ہے کہ کچاس کاریاں رامجا پیت رائے کو لید کرنا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مہوا تکایا اور وہ پھر باپس چلا گیا اکھیلیس رائے باران جو بھی چلتا رہا تو روما بھاتی سے اس نے لب میریز کر لی بھگا کر سعادی کر لی لیکن اب اتنا برا آدمی بن گیا تھا اکھیلیس رائے پیسے بھی اتنے آ گئے تھے کہ ادھر کوئی دیکھتا نہیں تھا لیکن اکھیلیس رائے کی جو ترقی تھی چاہے راستہ کلرت ہو چاہے راستہ دبنگئی کا ہو چاہے راستہ مضبوطی کا ہو بہت لوگوں کو ٹھیک میں نہیں لگتا تھا تب تک سورج بھان سنگھ بہت تیجی سے اُبرے تھے دوزار چار میں بلیا کے سانسد بن گئے تھے لجپ سے رام بلاش پاسبان کی پارٹی سے تو سورج بھان سنگھ کی طاقت بھی اور سورج بھان سنگھ نے بھی کس قدر ریلوے کے ٹھیکوں پر شپکا سکلا کے سہیوگ سے اصوخ سمرات کی موت کے بعد کب جا جمعایا تھا یہ بات بھی آپ کو بتایا ہے سورج بھان سنگھ کی دچسپی صرف ریلوے کے ٹھیکوں پر نہیں اب روڈ کے بڑے ٹھیکوں پر بھی ہو گئی تھی تو خیر اس کارن سے بھی اب اصوخ سمرات اور سورج بھان میں تو پہلے سے دشمنی رہی تھی تو اکھلیس رائے کبھی بھی سورج بھان کے قریب نہیں ہوئے ایسے بھی پارٹی دوسری تھی تو ہوا یہ کہ جب ہم ہتیا کی دن کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہتیا کی کئی بزے رہی دو ہزار ایک میں مکھیا بنے تھے اکھلیس رائے دو ہزار چھا میں جب پھر سے چنا ہونے لگا پنچائت کا تو اکھلیس رائے نے سوچا کی اب تو میرا پرپاہ جیادہ بھر گیا ہے اب مجھے الکسن لڑنا ہے جیلا پرچت کا اور تب تک اکھلیس رائے کی حنک اتنی بھر گئی تھی کہ کوئی بھی پنچائت ہوتی تو اکھلیس رائے اس پنچائت کو کرتے ہیں مطلب آپ کہا سکتے ہیں کہ چاہے وہ زمین کے پنچائت ہو چاہے راستہ کا ویباد ہو چاہے تھےکوں کا پنچائت ہو تو جلا پرچت کے چناؤں میں اکھلیس رائے کھرے ہو گئے ادھر پھننو جھا جس کا اصلی نام بریندر جھا ایلیس بینیک کمار یہ سب تمام تھے پھننو جھا بھی اپراد کی دنیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ تھا اس کے برے بھائی کی بھی ہتیا کر دی گئی تھی جس کا نام دھریندر جھا تھا اکیس اکٹوبر انیسو انتھانوے کو تو پھننو جھا سے اکھلیس رائے کی پٹری کبھی نہیں بیٹھتی تھی وہ ابھی چناؤں لرہا تھا ادھر ایک روڈ کے برے ٹھیکوں کو لے کر اکھلیس رائے نے اور بھی دشمنی پال لیتی اور اس دشمنی کے تار لوگ کہتے ہیں جیسا بعد میں پولیس کی ریکارڈ میں بھی آیا تھا شورج بھان سنگھ کا نام بھی آیا تھا لیکن اسٹیبلش نہیں ہوا کہ شورج بھان سنگھ سے بھی اس ٹھیکے کو لے کر اکھلیس رائے کی ادابت ہو گئی تھی تو سمستی پور میں ایک اور اپرادی ہوا چننو سنگھ بڑا اپرادی ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ جب دوہزاد چھا کے چناؤں میں اسی سلسلے میں آپ کو بتاتے ہیں جب ہم نے پھننو جھا کا نام لیا جب ہم نے چننو تھاکور ایلیس چننو سنگھ کا نام لیا ایک اور اپرادی ہوا انٹو چوتری انٹو اشور بھی کہتے تھے اس کو تو دوہزاد چھا کے چناؤں میں جب اکھلیس رائے جلاپریسٹ کے چناؤں میں کھرے تھے تو چناؤں پر چار کو نکلے تھے لوگ کہتے ہیں کہ جس دن تیرہ اپرادی دوہزاد چھا کو جس دن ہتیا ہوئی اس دن اس صبح ایک پنچائت کر رہے تھے پہلے لیکن پتہ نہیں کہاں سے کیا سندیس آیا کیا نہیں آیا اکھلیس رائے نے کہا کہ اب یہ سارے پنچائت جو ہیں ہم چناؤں کے بات کریں گے ابھی چناؤں میں کسی کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں ہوگا پنچائت کے بعد اکھلیس رائے کا جو چناؤں پرچار کا روٹ بنا ہوا تھا کوئی دوسرا تھا لیکن تب ہی کسی کا کول آیا اور کہا گیا کہ نہیں آپ ادھر آ جائیے ادھر کافی لوگ آپ کی پتچھا کر رہے ہیں تو اکھلیس رائے نے آخری سمیں میں اپنا جو پرپن ردھائیت چناؤں پرچار کا کارکرم تھا جدھر جانا تھا تیرہ اپریل دوہجاہ چھا کو اس نے اپنا کارکرم بدل دیا اب جہاں سے سندیس آیا مصری گھاری کی علاقے میں اکھلیس رائے وہاں پہنچے ہی تھے ساتھ میں رامودیس رائے تھے لوگ کہتے کہ ایک پیپل کے برکس کے نیچے کافی لوگ زمان ہوئے تھے اس کے بعد اکھلیس رائے بوٹ مانگنے کے لیے گھومنے لگے اور اسی تہلنے کے کرم میں مطلب بوٹ مانگنے کے لیے تہلنے کے کرم میں سب کچھ پربنیوزیت تھا اور بعد میں یہ لگا بھی کہ اکھلیس رائے کو ٹریک کر یہاں بلائے گیا اور وہ ٹریک میں فس گئے تبھی اکے سیتالیس سے اور اکے چھپن سے اندھا دھن گولیاں چلنے لگی اکھلیس رائے کے لوگ کے پاس بھی ہتھیار رہے ہوں گے لیکن اکھتیار گاری میں تھے کیونکہ چناؤ پرچار میں تھے تو ہتھیار اس طریقے سے ساتھ لے کر گھوما نہیں جا سکتا تھا لیکن اکھے سیتالیس جب برست کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ کس طریقے سے برست کرتا ہے اکھلیس رائے موقع پر ہی مار دیا گئے ترنت اور ساتھ میں رامودیس رائے جو سمستیپور آرزیڈی کے بلوک پریسیڈن تھے ان کی بھی ہتھیا ہو گئی اور اس ہتھیا کی خبر نے پورے زلے میں ببال کاٹ دیا گدر مچا دیا ہنگامہ شروع ہو گیا روڈ جام شروع ہو گیا آگجنی شروع ہو گئی لالوی آدب بھی آئے عبدالباری صد کی آئے سیام رزق آئے اور اسے بڑا بیرو دھوانا گیا کیونکہ ایک آرزیڈی کے نیتا کی حتیہ ہوئی تھی ٹھیک ہے جیسا میں نے کہا کہ کوئی سادو سنت مہاتمہ نہیں تھے تمام پرکار کے اپنات میں جیلی آترائیں ہوئی تھی اور جیلی آترائیں اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ کوئی ستنترہ سنا نہیں تھے انہوں نے جو دوسروں کو شکار بنایا تھا اس قرن یہ جیل گئے تھے اس حتیہ کے بعد جو بابال ہونا تھا کئی دن لگے حالات کو کابو کرنے میں آگے لالو یادب نے اس پریبار کا خیال لکھا لالو یادب نے جو ان کی پتنی تھی روما بھار تھی اسے ایمل سے بھی بنوایا اور پریبار کے کئی لوگوں کو نوکری بھی دی ایک بھائی سائر ریلوے میں بھی کھیل کوٹی سے نوکری کرتے ہیں جو جانکاری ہے ٹھیک ہے تو اب اس حتیہ میں نام آیا چننو تھاکور ایلیس چننو سنگھ کا اور انٹو ایشور کا پھن نو جھاکا تو یہ گینگ بات تھما نہیں اب کیسے نہیں تھما اس بات کو سمجھئے چننو سنگھ کے پیچھے لوگ لگے سمستیپور کے ایس پی ہوئے صحابہ اکتر انہوں نے کہا کہ چننو سنگھ اور سورجبان سنگھ کے کنیکشن کو دیکھنا ہوگا کال ریکارڈ کو دیکھنا ہوگا انٹو سنگھ کے کال ریکارڈ کو دیکھنا ہوگا پولیس ڈائری میں سورجبان سنگھ کا نام آ گیا لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد اس چننو سنگھ کو ایلیس چننو تھاکور کو ڈلی میں ایک پولیس مٹھویر میں مارا گیا اب چننو سنگھ بھی ساف ہو گیا لوگ کرتے ہیں کہ ڈلی کی مٹھویر کے پیچھے بھی اور یا چننو کا جو ڈلی میں بار بار کرتا ہوں کہ اپرادی کہیں نہ کہیں فسی جاتے ہیں اور جب لڑکیوں کی چال میں فستے ہیں تو پھر اور بھی برے فستے ہیں اپراد کا راستہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور آخیر میں موت کتنے بیبرت طریقے سے آتی ہے میں بار بار کہتا ہوں اور لوگوں کہتا ہوں کہ دیکھی اس راستے سے دور رہی ہے اور جب میں خبروں کی پیچھے میں یہ کہانیاں سناتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں کیوں سنا رہا ہوں دیکھیں میں اس لیے سناتا ہوں اور اب آگے ایسے حالات نہ ہو اندرورل کی لرائے نہ ہو یا بتا نہ جوڑی ہے اور ہمارے آپ کے بیچ میں کوئی گنڈا موالی نہ نکلے کیونکہ اسے سمس میں آئے کہ گنڈا موالی بند تو جائیے گا کچھ دنوں تک چمک تو جائیے گا لیکن بعد میں موتی ہوگی خیر تو چنو تھاکر مٹھویر میں مارا گیا اب پھن نوزہ یہ بھی بڑا اپنا دی بن گیا تھا پھن نوزہ بھی اکھیلے اسرائے کے بچے ہوئے لوگوں کے نشانے پر تھا تو تاریخ آئی 29 فروری 2012 مطلب اکھیلے اسرائے کی حد تکے قریب 6 سال بعد تو پھن نوزہ کو بھی ایک سیتالیس کی گولیوں سے بھون دیا گیا کہتے ہیں کہ پھن نوزہ کے شریر میں 28 کولیا لگی تھی اور یہ بھی ٹیپ ہوا پھن نوزہ کہیں جا رہا تھا ساتھ میں اس کا ڈرائیبر دھننجے کمار تھا لوگ آشر کرتے ہیں کہ پھن نوزہ کو اتنی گولیاں لگی اور اس کا ڈرائیبر کیسے بچ گیا اور بھاگ بھی گیا تو ایک پیٹرول پم کے مالک تھے گھنڈو سنگھ تو گھنڈو سنگھ سے پھن نوزہ کو ملاقات کرنے تھے اب ملاقات ہوگی یہاں پھن نوزہ یہاں روکے گا یہ بات کس نے بتائی تھی کیونکہ یہ بات تو کو کوئی قریب ہی بتا سکتا تھا اور اس میں ڈرائیبر کبت جانا یہ بھی ایک مہا سنیوگ نہیں مانا جائے گا کہ جب ایک سیتالیس کی گولیاں چلتی ہیں تو ہوا کہ اس روپ میں چلتی اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو پھن نوزہ بھی موت کی گھات اتار دیا گیا پھن نوزہ کی بھی جب موت ہوئی تب بھی بہت بہوال ہوا تب بھی سرکجام آگزینی تمام پرکار کی گھٹنائیں گھٹی اور اس کا گبہ سمستی پورززلہ بنا اتنا ہی نہیں سب کچھ چلتا رہا دیکھے سمستی پور میں میں نے ایک نام لیا تھا انٹو چودری انٹو اشور کا انٹو اشور اکھلیس رائے کے بچے ہوئے ساتھیوں سے تو بچا رہا لیکن قانون کی گرفت میں آیا ایک سمستی پور کے اور بڑے ویہ پاری ہوا کہتے تھے بدری گوین کا وہ سکریپ کے بڑے بیہ پاری تھے سکریپ کھڑا کرتے تھے تو یہ انٹو اشور جو انٹو چودری جس کے نام سے جانے جاتا ہے بدری گوین کا کی ہتھیا میں اس کا نام آیا اس نے بدری گوین کا کی بھی ہتھیا کی دیکھیں انٹو اشور اور انٹو چودری کے بارے میں یہ بھی جانکاری ہے کہ سورجبان سنگھ کا اتنا قریب تھا کہ جب سورجبان سنگھ سمستی پور آیا کرتے تھے تو اس کے گھر پر جرور جایا کرتے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گھر ہی جو سورجبان سنگھ کا کندر ہوا کرتا تھا لیکن اکھلیس رائے کی ہتھیا میں سورجبان سنگھ کہیں سے بھی مطلب یہ پرمانت نہیں ہو پایا کیونکہ انٹو چودری انٹو اشور بدری گوین کا کی ہتھیا میں جیل چلا گیا آج بھی جیل میں بتا جاتا ہے بھاگلپور جیل میں بتا جاتا ہے تو اس طریقے سے سمشتی پور کے اکھلیس رائے کا خاتمہ ہوا اور اس خاتمے کو آج ایڈی نے یہاں مانا تھا کہ ان کی نیتا کی ہتھیا کی گئی تھے لیکن میں مانتا ہوں کہ اکھلیس رائے نیتا سے ادھک اور ہی کچھ تھے اس لئے یہ گینگبار کی لرائی تھے اور اس گینگبار کی لرائی میں میں بار بار لوگ کے نروت کو سن رہا تھا کہ اکھلیس رائے کی کہانی شنائی شمشتی پور کی کہانی شنائی تو مجھے لگا کہ آج اکھلیس رائے کی کہانی شنائی آنے چاہیے تو میں نے آپ کو شنائی ہے اکھلیس رائے کی کہانی کبھی ہم اور بھی بستار سے سرچا کریں گے تو پھنو جہا کیا تھا پھنو جہا کو ایک سیتالی سے کن لوگوں نے مارا وہ بھی بتائیں گے سمشتی پور کے دوسرے بھی بڑے گروہ ہیں ان کی کہانیاں بھی آپ کو شنائیں گے کہ ان کا آنت کیسے ہوا اور ان کا کوہرام کیسے مچاتا تو آج کیلئے اتنا ہی چلتے چلتے ایک انرود کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو شبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یہ اس ویڈیو کو آپ فیش بک پیس کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں تو پیس کو لائک کیسے گا ایک اور انرود جو ہم روز کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کوئی کہانی بتانا چاہتے ہیں کوئی سجاؤ دینا چاہتے ہیں کسی مسئلے پر سیدھے طور پر سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے گیانشوالائیب ایڈیریٹ جی میل ڈاٹ کام پر سمپرک کر سکتے ہیں اپنی جانگاری جو آپ کے پاس ہے وہ سنچھت لکھ کر بھیجے اپنا نمبر بھی بھیج سکتے ہیں آپ کی پاچان کو ہم گوپنیے رکھتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ہمیں دیجی سجاجت ملیں گے کل رات پھر نوازے دھنے بات